عوض باللہ من شیطان واجیم بسم اللہ واخمان وحیم گربت کا آخری حال جو بھی میرے بہن بھائی سب عزیز و قارب جو بھی کوئی بھی گربت کا شکار ہیں اور ان کے گھر میں رزق کی بہت کمی ہے تو وہ شخص پبندی سے صبح ستر مرتبہ صورت الشورہ کی آیت نمبر انیس پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اللہ گربت سے اس کو چھٹکارہ مل جائے گا بہت ہی مجرب عمل ہے اس وظیفے کو رزق کی تنگی دور کرنے کے لئے یا رزق کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کے لئے اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اس وظیفے کو آپ دل سے کریں بہت ہی عظمودہ اور مجرب وظیفہ ہے ایک بار آپ اس وظیفے کو ضرور ازمائیں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے وہ آیت مبارکہ بہت ہی پیاری ہے سورت شورہ کی تو میرے ساتھ ساتھ آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں اور یاد کریں اللہ لطیف بی عبادی ہی اللہ لطیف بی عبادی ہی یرزکو من یشاہو وہوالکبیع العزیز